بچپن سے کر بلا کی زیارت کا شاک تھا بچپن سے کر بلا کی زیارت کا شاک تھا اب اس کے بعد کوئی بھی حاجت نہیں مجھے ہر ظاہرِ گربلا کی یہی تمنہ ہے بچپن سے کر بلا کی زیارت کا شاک تھا اب اس کے بعد کوئی بھی حاجت نہیں مجھے جتنے مولائی یہاں تشریف فرما ہے ان کی طرف سے یہ دو مثل پیشنا رہا ہوں اور یہ آواز انشاءاللہ آپ کی طرف سے پہنچ جائے گی پتہ ہو رہا ہے پتہ ہو رہا ہے کہ اس محفل کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے دو مثلوں میں بلاتا تھا دیکھیں گے ایک رخ یہ بھی ہے مدھا کا اب اس کے بعد کوئی بھی حاجت نہیں مجھے اب آپ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں محفل کے بعد آوگا جنت تیری طرف محفل کے بعد آوگا جنت تیری طرف محفل رزوان سے کہو ابھی فرصت نہیں مجھے یہ محفل کا نتیجہ ہے محفل کے بعد آنگا جائے نار تیری طرح رضوان سے کہو ابھی فرصت نہیں مجھے رضوان سے کہو ابھی مولا سلامت لکھے آپ کو مولا سلامت لکھے آپ کو مولا سلامت لکھے آپ کو حق کی باتوں سے انجام بڑے بھولے ہیں حق کی باتوں سے انجام بڑے بھولے ہیں میری برستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں میری برستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں ہے تبرے سے پریشان بڑے بھولے ہیں ہے تبرے سے پریشان بڑے بھولے ہیں لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں اب یہ شعر مرادہ فرما ہے گھئی سے لکھ لے تھے خریدار یہ جنت کے لیے گھئی سے لکھ لے تھے خریدار یہ جنت کے لیے بیچ کے آگئے ایمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے آگئے ایمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے آگئے ایمان بڑے بھولے ہیں پوری تاریخ ہے مرادہ فرما ہے اے خدیجہ تیرے ٹکلوں پہ یہ پلنے والے اے خدیجہ تیرے ٹکلوں پہ یہ پلنے والے بھول بیٹھے تیرے ہساں بھول بیٹھے تیرے ہساں بڑے بھولے ہیں بھول بیٹھے تیرے ہساں بڑے بھولے ہیں بھول بیٹھے تیرے ہساں بڑے بھولے ہیں چودہ سو برس سے پہلے مسلمان قرآن پڑھنا ہے لیکن اسے اہلِ بیعت کی فضیلت نظر نہیں آتی ملانا فرمائے بھول بیٹھے تیرے سان بڑے بھولے ہیں روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے روز پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں بھول بیٹھے تیرے سان یا لیکن یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں بھول بیٹھے تیرے سان بڑے بھولے ہیں ان کو آشور کے ان کو آشور کے فاقے سے نہیں رب تو کوئی کیوں نہ ہے مولوی رمضا بڑے بھولے ہیں نام ہے مولوی رمضا بڑے بھولے ہیں نام ہے مولوی رمضا بڑے بھولے ہیں میں لکھوں ان کا تعرف یہ میرے بسم نہیں میں لکھوں ان کا تعرف یہ میرے بسم نہیں میں لکھوں ان کا تعرف رفو یہ میں نے بس میں نہیں ان کی ہے بس یہی پہچار بڑے بھولے ہیں ان کی ہے بس یہی پہچار بڑے بھولے ہیں ان کی ہے بس یہی پہچار بڑے بھولے ہیں میں ایک سلوات پڑھیں باواز اللہ حضرات پڑھنا تو میں کچھ ہو جا رہا تھا لیکن امالے بھائی جو فرمائش ہے میں ایک مسئلہ دو تین شخص دو شخص آپ حضراتی شدمت پس بیش کروں حضرات بھائی جناب حسنی عباس آپ کی فرمائش ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب شہوں پڑھا ایک آواز پڑھا ہے اللہ حسنی عباس محمد کا امام خود کا نصیب حضرت سرول کا خود کا فیصلہ خود کا نصیب حضرت سرول کا فیصلہ قطرے کے حق میں ایک سمندر کا فیصلہ حضرت سرول کا فیصلہ قطرے کے حق میں ایک حرکی جبی کو چوم کے کہنے لگے ملک حرکی جبی کو چوم کے کہنے لگے ملک شہ نے کیا ہے اس کے مقدر کا فیصلہ حضرت سرول 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 کا فیصلہ ہم کو زمانہ کیسے جہاں سے مٹائے گا ہم کو زمانہ کیسے جہاں سے مٹائے گا ہم ہے دعائے بنت پایم بھئی کا فیصلہ ہم ہے دعائے بنت ہم ہے دعائے بنت پایم بھئی کا فیصلہ یہ بطور خاشر بطور خاشر نوکے نوکے سنا پا آ گیا جسے دم سر حسین نوکے سنا پا آ گیا جسے دم سر حسین بے جان ہو کے رہے گیا خنجر کا فیصلہ بے جان ہو کے رہے گیا اب آخری کلام میں صرف ایک مطلع دو سے تین شیر دعائیہ اور آپ کی سحمت تماما ایک سلامات پڑھیں ماہ وآلہ صرف دعائیہ ایک مطلع دو تین شیر سہت کے لیے یوں بھی سہت کے لیے یوں بھی دعا مگ کے دیکھو آخری لمحہ ملادہ فرمائے دعائیہ بطور خاشر سہت کے لیے یوں بھی دعا مگ کے دیکھو بیمار کے صدقے میں شفا مگ کے دیکھو آخری لمحہ ملادہ فرمائے 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 دیکھو حال میں مولا کی غلامی راس آئے گی ہے حال میں مولا کی غلامی کمبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے دیکھو کمبر سے سلیقہ تو اور اب آخری کے دوشے سب کچھ تمہیں جائے گا اے مانگنے والوں سب کچھ تمہیں جائے گا اے مانگنے والوں اب آس کی چوکھٹ پا ذرا مانگ کے دیکھو اپ آس کی چوکھٹ پا اور اب یہ آخری شیر ہے اس کے بعد ایک شیر اپنی ماں اور بہنوں کے لیے جنہوں نے پوری رات اس میں فلم میں گزارے ہیں ظاہر ہیں کہ ان کے لیے ایک بطور محسسس بطور پیغام یہ شیر اس مدحل بیت کے اسٹیج سے میں دیکھ جا رہا ہوں انشاءاللہ طرفتہ نہ آپ یاد رکھیں گے بطور خاص ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جو آج کل کا جو آر محول شہروں میں ہو چل رہا ہے اس کے پیش نظر کی شیر اللہ تعالیٰ فلم ہے عباس کی چوکھٹ پر ذرا مانگ کے دیکھو دنیا کے گموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت کیسے فرصت ملے گی دنیا کے گموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت توفیق کے غمِ قربوں بھلا مانگ کے دیکھو توفیق کے غمِ قربوں اور اب وہ آخری شہر سر سے نہ ہٹے گاہ کبھی آچے میری بہنوں سیسے نہ ہٹے گاہ کبھی آچے میری بہنوں زینب کے زینب کے تصدق میں رتا مانگ تصدق میں زینب کے زینب کے سر سے نہ ہٹے گاہ کبھی آچے میری بہنوں زینب کے زینب کے تصدق میں رتا مانگ تصدق میں دیکھو بیمار کے صدقے میں زینب کے صلوات